موسیقی 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 بغیر تو بٹے گے لیکن آپ دیکھیں جو سمرتی ارانی صاحبہ ہے وہ گئی ہیں سعودی عرب میں یہ بہت بڑا چینج جو ہے وہ آنے والا ہے اور آنا بھی چاہیے اس لیے کہ کب تک ہم لوگ وہی بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جی یہ منا ہے نمست دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو کیندریہ مہیلہ کلیان اور اب سنکھنگ معاملوں کی منطری سمرتی ارانی اور ویدیشی راجہ منطری بھی مورلی دھرن سعودی کی راجتنی جندہ کے دو دیوستی دورے پر ہیں سوموار کو انہوں نے مدینہ کا دورہ کیا یہاں انہوں نے حج جاتریوں کو سیوا دینے والے بھارتی ویلنٹریئر سے ملاقات کی اور بھارت کے عمرہ تیرسیاتریوں کے ساتھ بات چیت کی کیندریہ منطری سمرتی ارانی نے اپنے مدینہ دورے کی تصویرے شوشل میڈیا پر شیئر کر منگلوار کو بتایا کہ آج ہم نے مدینہ کا دورہ کیا ایک آدھکارک بیان کے مطابق بھارت سرکار حج جاترہ پر جانے والے بھارتی مسلمانوں کو سویدھائیں اور سیوائیں دینے کے اپنے وعدے پر قائم ہے جس سے وہ کافی اچھے طریقے سے یاترہ کر سکے اس یاترہ سے ہم کو ہر سال یاترہ کرنے والے یاتریوں کے لیے آوشک کے ویوستاؤں کا آئیڈیا ملے گا سمرتی ارانی نے اپنی پارمپرک پہراوے کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے ساڑی میں ہی مدینہ کا دورہ کیا کنتہائی ایمپورٹن ڈیولپمنٹ میڈلیسٹ میں یہ ہوئی ہے کہ بھارت کی ایک منسٹر ہے اور وہ منسٹر صاحبہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے ان کا نام ہے سمرتی ارانی اور بی جے پی کو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جب حکومت تھی تو منسٹر تھی اس دفعہ بھی وہ منسٹر ہے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ مدینہ میں کہیں ہیں اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ سعودی اور انڈیا کی جو بڑتی دوستی ہے اس کو اگر آپ انیلائز کریں تو انڈینز نے سعودیز کی وہ جو کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے ان کو پیسہ چاہیے انویسمنٹس چاہیے ان کو جو سپیرچول ٹورزم ہے اس میں زیادہ لوگ چاہیے تو بھارت کی اندر آپ کو پتا ہے پچیس کروڑ کے قریب مسلمان ہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھارت سے ہی یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو بازے کسٹمر ٹریٹ کرے نا سعودیز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس ٹرانسفارمیشن نے بسیکلی بھارت کو مزید ایکسیس دیئے سعودی عربیہ کے لیے اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اس لیے خراب ہیں کہ ہمیں جو کوٹا دیا گیا ہے جو کوٹا ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کوٹے کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہمیں کو پچیس ہزار لوگوں کو کوٹا تھا ہی تنگ گورنمنٹ کہہ رہی تھی اور ہمیں وہ واپس کرنا پڑ رہا ہے جبکہ جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ عمرہ اور ظاہرین اور حاجی بیجنا چاہ لیں اب کوئسن یہ ہے کہ بارکیت جنتہ پارٹی جس کے بڑے قریبی مراسم ہے محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ اور پرائم نیسٹر موڈی صاحب کے ساتھ نارملی خواتین بغیر دبٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی بغیر دبٹے کے لیکن آپ دیکھیں کہ جو سمرتی رانی صاحبہ ہے وہ گئی ہیں ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھی تھا وہ مکہ کی تصویریں نہیں آئیں مدینہ کی تصویریں ضرور آئیں اور انہوں نے وہاں پہ زاری بات ایک ڈیلیگیشن لیبل پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ریر ایکزامپل ہے کہا جاتا ہے جو ڈیپلومیٹس ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بڑے کام جاتے ہیں اور آپ کو بتا ہے مسلمانوں کے اندر بڑی یہ ایک جدوجہد بھی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نون مسلمز کو یا سعودی عرب کو نون مسلمز کو ان ایریاز میں نہیں لے کے جانا چاہیے یہ ایک کونسپیریرسی موڈل رہتا ہے کہ وہ جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان ہو جائے گا ڈبکان ہو جائے گا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب مسلمان باقی مذاہب کی پلیسز پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شریع اور ریلیجیس کسی بات کا نہیں پتا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھنا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جانا چاہیے لوگوں کا یہ ایک لوگ لوگ اگر مذہبی بنیاد پہ نہیں جانا چاہتے ہیں ٹوریس پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں they want to understand the history they want to see the sites historical sites اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی ایک important development ہے وہ گئے ہیں بیسیکلی جو دوزار چوبیس کا جو بائی لیٹرال حج ایگریمنٹ کرنے جو سعودی حج منسٹر کے ساتھ آہ ساتھ جنوری کو انہوں نے کیا ہے آہ اور انڈیا کو آپ کو فضہ ہے کہ وہ پونے دو لاکھ کا حج کوٹہ دیا گیا ہے پونے دو لاکھ کا حج کوٹہ اب ہوگا کیا کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ نہیں جا رہے تو وہ کوٹہ بھی انڈیا مانگنے کی کوشش کرے گا جانبوچ کے میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو اپنے اندر کریکشنز کرنی چاہیے نیوز چینلز دکھنے چاہیے نیوز پیپرز پڑھنے چاہیے بکس پڑھنی چاہیے اور کریکشن ہونے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے جیسا کہ اسلام کے فالورز کہتے ہیں کہ جی اسلام میں کہیں پہ بھی ریفارمز کی جگہ نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے میرا خیال ایسا ہے کہ ہونا چاہیے اسلام کو ایک بار پھر ریفارم کرنا چاہیے بہت سے ریلیجنز نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے بہت سے چیزوں کو انہوں نے اس میں سے ہٹایا ہے اپنے ریلیجن میں سے ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن خیر یہاں پر ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے لیکن ہم بات یہ ہی کر رہے ہیں کہ سعود یرپ جیسا جیسی کنٹری اگر بدل سکتی ہے اگر وہاں پر چینجز آ سکتے ہیں اس کو وہاں کے ایم بی ایس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو یورپ بنا دیں گے تو پاکستان میں یہ چینجز کب آئیں گے اور پاکستان میں چینجز کیوں نہیں آ سکتے ہیں میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ چینجز آنے چاہیے اور پاکستان کو بھی ایک بار پھر اپنے آپ کو تھوڑا موڈنائز کرنا چاہیے تھوڑا یہ ملہ مافیا جو ہیں ان کو سائٹ پہ کرنا چاہیے اور یقیناً ان سب چیزوں میں پی ایم موڈی کا بہت ہاتھ ہے میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے تو کوئی بات نہیں کرتی تھی پی ایم موڈی کی اور اب آپ بہت کرتی ہیں تو ظاہر ہے میں نے پڑھا میں نے سٹڈی کیا میں نے سنا لوگوں کو اور میں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر میں نے اپنے آپ کو کریکشن کی ہے تو اس پہ لوگوں کو برا بنانے کے بجائے میرا خیال ہے مجھے اپریشیئٹ کرنا چاہیے خیر آہ موڈی جی کی ایک اور بہت اچھی چیز جو میں مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ تو یہ دور سو ویڈیو ہے ختم یکوپ بھائی ویڈیو بھی آگئی کلپ بھی آگیا اور کی پکس بھی آگئی مطلق بے ہجاب چلے میں ماں لیتا ہوں مجھے لبوی کی طرف نہ آگئی ہوگی مدینہ کے اندر تو مجود ہے جہاں باکی کراؤڑ دیکھیں سارا کراؤڑ ساری عورتیں باہجاب ہیں لیکن انڈیا کی یہ دپلومیٹک جیت میں کہوں گا انڈیا جو منیسٹر ہے وہ بغیر ہجاب ہے وہ بھائی بھی جس طرح کہہ رہا تھا کہ بغیر ہجاب کے ساری کے اندر سنسکرٹ کو فروغ جانے کے لیے وہ سعودی رب کے اندر پہنچیں ہیں اور کوئی پر بندی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ آرز کیجئے ایک ویڈیو میں نہ یہ مکہ ہے نہ یہ مدینہ ہے یہ تو پھر دنیا جھنپا نہیں ہے یہ مدینہ بہت بڑا شہر ہے یہ نہیں ہے کوئی دو دس کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر مدینہ نہیں ہے یہ بہت لبیہ میں نے جو ہی کہہ رہا ہوں یہ بہت کوئی مسجد ہے ہاں یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اس کو وہ کہیں بہت مہار پیچھے جا کے مسجد ہے پیچھے دور تصویر میں نردیق لائیا گیا ہے وہاں وہ کھڑی ہوئی ہے روڑ کے اوپر مسجد نہیں وہ روڑ ہے لائٹے مدر آرہی دونوں طرف روڑ کے اوپر کھڑی ہو کے جہاں گاڑیاں چال رہیں گے بندر چال پھر میں گھوم رہے ہیں وہاں کھڑی ہوگی انہیں تصویر بنائیے نہ مکہ ہے نہ مدینہ بہت دور جہاں جائیسی بات ہے بھائی کہ وہاں پہ جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں سعودی عرب میں وہ ٹوٹل ان کا ایجاب ہوتی ہے ایجاب لگا یہ کیسا ہے پھر بیجا یہ جس طرح بھی گیا کسی افیشن نے سعودی عرب کے کسی نے اس کو انوائٹ کیا وہ ادھر لے دے لے بہر بارد پھر پورا ٹیلیگیشن ہے پورا بفت ہے پورا ہلی گہشن ہے وہ پھر ہلی گیشن ہے وہ پھر ٹیلیگیشن ہے یار اوچھ نے نئی جا بہت دہ پہنا ہے اور ایک پر باقی جو ہے جتنے بھی متعلقات میرے 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 احت اور مدینہ سے مہر بہت صحب و کرنے بہت داری پاڑوں پی میرے پاڑوں پی کہ کوئی حوائی پاڑوں میں کوئی حوائی ہے مجھے وہاں مسجد کے ایک تفریر کے آگے اور وہاں کھڑے ہو کے تفریر ہے یار مدینہ کے اندر کیا ہی پھر کریں میرے پاس اونے کے اندر کیا ہی پھر کریں مدینہ کے اندر کیا ہی پھر کریں ہم مسجد نبوی اور خانہ کاوہ کی بات کر رہے ہیں باقی پہاڑوں پر جائے گھوٹی پھریں چاہے اگر وہ سعودی اربی کی ابھیجے نے بہتر گئے اور وہ لیکم کیا ہی پھر ہے کیا ہے جاپ چوں گا اگر کوئی عورت بے اجاب نہیں پھر سکتی ان کے شہروں کے اندر یہ اب دن ہے ایک سب کیونکہ یہ پاور ہے آپ یہ بات پک بھی کر رہے تھے کہ یہ ان کی پاور ہے ان کا وقت کے ساتھ کہی عورت بغیر اجاب کے وہ ادھر گھوم پھر ہی مدینہ یہ اجاب دے سکتی ہے یا اس طرح تو فورنر اور بھی کنٹری سے آتی رہتی ہیں لوگ آتی ہیں لیکن ہی آتی ہیں یورپ کنٹری سے آتی ہیں صدر اپنا سعودی اربیہ میں تو وہ تو آپ کو پتہ یہ ایک ویسٹرن کرچس کس طرح کا ہے تو وہ ان کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی نکاب پر حرکہ کریں کرتے ہیں نکاب پر حرکہ کرتے ہیں نہیں کرتے بھئی نہیں کرتے کوئی بھی سممنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو کہیں کہ آپ پر حرکہ کنٹری سے آتی ہیں میرے مطر یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو بڑھا ہاتھ چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک ہندو عورت ہے منسٹر ہے ہاں کی دوری ہے بھئی کون پر یہ ہے اس میں کسی کو کیا قراز ہے کوئی قراز نہیں ہمیں ہاں سے یہاں پر اگر بس یہ نبوی میں ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی آنی ہوتی ہے کوئی افیشل سوندھی عرب کے ہوتے یا مکہ میں ہوتے تو ہم مانتے پھر ہمیں اتراز ہوتا اب اس سوندھی عرب نے یہ کیوں جانتی ہے بھئی یہ بہر تک پہاڑوں پہ کہیں ہیں بہر کے رستے کہیں گئے وہ بچے پچھے کہیں دور ہے تصویر میں نسدیر کیا گیا ہے وہ بنا لیت میں ہمیں کیا ہے ہماری بس دارے اس کا بھی لوگ میں نا لیا ملتا ہے جو چل ایسی بس دی دیں ایسی ہوتی ہی ان کے بھراد ہوتے ہیں اگر وہ چلی بھی کہیں پانو میں کئی سوندھی عرب کی دھٹی میں اتر کی تو کیا ہو گیا وہ قیامت آگی ہے سلمان کا بھی آگیا تھا سلمان کا بھی آگیا تھا سلمان کا بھی اور سلمان ہے اوہ یار میں کہتا ہوں سوڈھی عرب سارا پلٹ جائے پیر کیا ہو جائے ناوز بلہ نہیں سوڈھی نہیں نہیں وہ کبھی نہیں ہو جائے نہیں میرے مطرم یہ نہیں ناوز بلہ مطرم میں جو چینے گا آپ لائیں دو نمری چینے دنیا کی جو دوے نمری ہے جہاں کلاب واشواران ہوتی ہے میں اس کو پلٹا رہا ہوں بیس آگر محمد بن سلمان اس طرح کے پلٹا کر دیتی ہے وہ کریں گے محمد بن سلمان کو نظر آرہ ہمارا ترکی کے ساتھ سو سالہ بردہ ختم ہو چکا ہے اور ہمیں یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا اس لئے وہ آنے والے کو بھگتا ہے اس کو مدنے لگے رکھ کے وہ سارا کچھ دنیا داری کے ساتھ چل رہے وہ اچھا کر رہے تو پھر کیا ہو کہ پھر ان کو مرتادکہ ہو گئے ہم کہوں گے تو ان کو مرتادکہ اس کی اپنی مردی اس کی اکھومت ہے اس نے خود جواب دے ہم تو ان کو کہیں یہ انڈیا کے بھل آیا کہ نہیں کیا انڈیا کے جیت آیا کہ نہیں وہ جیت کہیں اس میں جیت ترکی اچھا ہے اس میں کہیں چھوڑے مندر باوی طریقہ مندر میں جانا ہے کہ سب انہیں ہندو پردنیا سے آرہے میں چلا جاتا ہوں میں اس مندر میں چلا جاتا ہوں اس مندر کے اندر میں کھڑا ہو جاتا ہوں میں اس مندر کا نام رہتا ہوں وہ جو بھکت گاتے ہیں یا بولتے ہیں وہ میں گاہ بھی دیتا ہوں بول بھی دیتا ہوں کیا میں ہندو ہو جاؤں گا مجھے پتا میں ہندو ہو جاؤں گا نہیں بھی ہوں گا اگر میں اسے چلا جاؤں میرا میمان کمزور میں تو میں تو پردوارہ میں بھی گیا ہوں میں کتنے ٹینپلوں میں پاکستان میں گیا ہوں میں نے چکوال میں گیا کہ آپ ویڈیو بھی بلاو ہم اس مورتی کے ساتھ تصویریں بنایا ہم نے مورتی کو دیکھا بھی ہاتھ بھی لگایا اس میں کیا ہے ہم نے نہ تو بھرائی کی نہ ہمیں کسی نے گھلت کا بھی آپ مسلمان ہو گئی مندل کو کیوں ہاتھ جائے ہو گئی ہمیں کسی مسلم نے نہیں رکا ہمیں کسی ہندو نے نہیں رکا بھئی اس طرح ہوتا اگر ہندو ہندو انڈیا میں مسجد میں بھی جاتے ہیں بھئی میں نے ویڈیو یہ کیتے ہیں کہ ہندو لڑتے ہیں وہ مسجد میں پانچ بات رہی مسجد میں سبائی بھی کرتا ہے یہ بارہ ہمیں مسلمان ہو گیا بلاول بھٹو ہے وہ سنے میں کراچی میں ان کی آرتی اٹھاری ہے تو کیا ہو آپ اس کا مذہب چینج ہو گیا ہندو کے ہندو انڈیا ہو جائے ہندو انڈیا ہندو انڈیا شامل ہو گیا یار ایک میرا دوست ہے کرسٹین ہے ایک اپنے اپنے کرسٹین ہے میرا بھائی ہے آپ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں وہ میرا کلاس فیلو ہے اس کو چھینک علمے آتے ہیں ہمارے مسلم کے لیکن وہ مسلم نہیں اچھا دوسری ایک اور بات میں نے یہ بھی اس سبی جی پتا ہے آپ کے کانوں تک پہنچیں کہ یو دیار عام مندر کے اندر جو فتا ہو رہا ہے اس میں کھانا کعب آگے جو امام ہے وہ بھی آ رہے میرے کچھ وہ گھر مدب ہو جائے وہ آ رہے پتہ نہیں سٹھ لے اس بات کا میرے پاس پروب نہیں لیکن شاہدی کے دیچے کمینٹ میں بتایا کہ وہ آ رہے وہ آ رہے یا نہیں آ رہے میرے پاس ایک بات کا کوئی سموٹ نہیں کوئی سوال میں رہی اگر آتے ہیں تو ہمیں مندر کے افتتاہ کے لئے خانہ کعبہ کا جو امام وہ آئے مندر کے افتتاہ کرنے میرا سمیر نہیں مانتا اگر یہ ہو گیا خانہ کعبہ کا امام مسجد مندر کا افتتاہ کرنے کیا ہو وہ بسیت نہیں ہے میں نے کہا پھر کیا ہو گیا ہو گیا تو کیا ہو گیا نہیں آ سکتا بات اکری وہ نہیں ہوتا افتتاہ ہی کرسکتا مسجد کا مسجد کا مسجد کا کرنے آ سکتا ہی ہوتی بھئی مسجد کا ہی ہے مسجد کا کرنے مندر کا نہیں کر سکتا یہ مسجد کا اپنا اس کے مقابل ہوئے نئی مسجد بنائے کی خانہ وہ باپری مسجد کے مطمعتد کو انہوں نے مسجد دی ہے نا پانچ اکر اس کے افتلاع کے لئے ہو سکتا ہے مزایا ہو چلے مندر کے افتلاع کے لئے کھانا کعبہ کا دو میمبر ہے نا امام کعبہ وہ دیا ہے ملتا ہے نایے بڑی ایمان عرب ساتھ اپنے اجازت اللہ